تو دیکھئے پہلی باتیں کچھ سمجھ لیجئے ان کو ذہن نشین کر لیجئے اور وہ یہ کہ نمبر بن ہمارے مراجعے کے درمیان جو اختلاف ہے وہ کلیات میں نہیں ہے وہ جزئیات میں جزئی مسائل میں ہے اور جزئی مسائل میں اختلاف جو ہے وہ بھی بہت زیادہ نہیں ہے بہت کم نمبر دو جو اختلاف ہمارے مراجعے کے درمیان کہ جو کلیات میں نہیں ہے جو جزئیات میں ہے جو اتنی کسرت سے نہیں ہے وہ بھی وجہ اختلاف بین قوم نہیں بنتا یاد رکھئے کہ اس بات کو بہت اہم نکتہ کہ مراجعے کے درمیان جو اختلاف ہے وہ قوم کے درمیان اختلاف کی وجہ نہیں بنتا مثلا ایک جگہ نماز ہو رہی ہے ایک ہزار نمازی ہیں دو ہزار نمازی ہیں مثلا قوم ہے مثلا کربلا ہے نجف اب ان ایک ہزار دو ہزار تین ہزار نمازیوں کے اندر مختلف مجتہدین کی تقلید کرنے والے ہیں لیکن جو ایک پارچگی ہے یہ جو ایک وحدت ہے نماز کی اس میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا اس میں کسی قسم کی خرابی نہیں آتی باوجود اس کے کہ ان مجتہدین کی تقلید کرنے والے ہیں کہ جن مجتہدین کے فتاوہ میں اختلاف ہے لیکن ان کے جو مقلدین جو نمازی جماعت پڑھنے ان کے درمیان کوئی اختلاف دکھائی نہیں دیتا یا مثلا حج کے موقع پر لاغوں کی تعداد میں جو شیعہ حاجی جاتے ہیں اب کوئی کسی کی تقلید کر رہا ہے اس کا مسئلہ یہ ہے لیکن حج کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوئی خرابی دکھائی نہیں دیتے کسی قسم کا کوئی تعلم دکھائی نہیں دیتا یعنی پہلی بات اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ جس طریقے سے سیاستدانوں کا اختلاف قوم کے اندر پھوٹ جاتا ہے تو سیاستدانوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے وہ قوم کے اندر پھوٹ جاتا ہے وہ قوم کو منتشر کر دیتے ہیں اتمنان رکھئے گا مراجع میں کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو وہ قوم کو منتشر نہیں کرتے ہیں یہ ہماری ہماقتیں ہوتی ہیں کہ ہم بعض اوقات اپنی نالائقی کی بنا پر قوم کو منتشر کر دیتے ہیں تو ایک بات تو یہ اور دوسری بات کہ مجتہدین کے درمیان جو اختلاف ہوتا وہ اختلاف ریسرچ کی وجہ سے ہوتا ہے ہوا اور ہوس کی وجہ سے نہیں ہوتا بہت اہم بات اپنی لالت کی وجہ سے نہیں ہوتا اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کی وجہ سے نہیں ہوتا چونکہ میں یہ نظریہ رکھتا ہوں لہذا یہ ہونا چاہیے نہیں چونکہ میں وہ نظریہ لگتا ہوں لہذا یہ بات ہونی جائیے مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے مجھے وہ بات اچھی لگتی ہے نہ استحسان ہے نہ خیاس یعنی ہمارے مراجعے کے درمیان جو اختلاف جس کی صورتحال ابھی میں نے بتائی وہ اختلاف بھی ریسرچ کی وجہ سے ہوتا ہے اور کوئی بھی ٹاپک اٹھا لیجئے جو اس وقت اپنی لیٹس فارم کے اندر ہو اتمنان رکھیے اس کے سپیشلسٹ اور اس کے متخصصین کے درمیان یقیناً اختلاف ہوگا تو اسی طریقے سے یہ حدیث کا علم جو ہے یہ شریعت کا علم جو ہے یہ بھی اپنی اس خام فارم سے ریفائنڈ فارم کی جانب آیا ہے اور یہ سفر جاری رہے گا ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر اٹھ جائے گا اور ریسرچ بڑھے گی اور ریسرچ بڑھے گی اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ آج کے زمانے میں اجتحاد کرنا اتنا آسان نہیں اس لیے آسان نہیں ہے کہ مثلاً فرض کی دیئے شیخ توسی کے زمانے میں اگر آپ کو اجتحاد کرنا تو دیکھئے ایک بات اور بھی ہمارے مجتحدین زمنی اعتبار سے کہہ دیتے ہیں وہ یہ کہ ہم نے خدا کے احکام کی آئمہ کے احکام کی اطاعت کرنی ہمارا امام پردہ غیبت میں ہمارے پاس صرف یہ چند آحادیث ہمارے پاس قرآن کی آیتیں اب اس صورت میں حکم شرعی کیا ہونا چاہیے فلا مسئلے کے لیے تو ہم نے ان ان رولز کو ان ان پرنسپلز کو فالو کیا اور اس طریقے سے ایک پروسیس کے ذریعے سے ایک انتہائی حکم تک پہنچے اور یہ کہا کہ یہ ہے حکم پروردگار اگر کسی کے پاس جو ہمارا پروسیس ہے اصول فقہ کسی کے پاس اگر اس سے اچھا کوئی اور پروسیس ہے پروسیجر ہے تو وہ پیش کر دے لیکن ایسے ہی مسلط کرنے کی اجازت نہیں ہوگی پہلے ہمارے پروسیس کو ہمارے پروسیجر کو فیل قرار دے یہ قرار دے کہ ہاں یہ آپ کا جو پروسیجر ہے دیگس بوگس ہے اس کو قرار دے دے دلیل اور ہم جہاں عبدالدلیل ہوتے ہیں جو دلیل دے گا ہم اس کی بات مان لیں گے کوئی اچھا طریقہ اس سے اگر مل جائے تو ہمارے لئے کوئی یہ حکم نہیں آیا کہ تم اسی طریقہ سے چمٹے رہو اس سے اچھا طریقہ آ جائے گا لیکن دلیل ہونی چاہیے پہلے ہماری دلیلوں کو ختم کیا جائے اس کے بعد اپنی دلیلوں کا بیجرا کریں اور اس کے بعد نیا پروسیجر ہے وہ پروسیجر پیش کر دے میں جو بات کہہ رہا تھا کہ آج کے زمانے میں اجتحاد مشکل ہے بدرجہ مشکل ہے شیخ طوسی کے زمانے اور اس کے قریب کے زمانے میں کیوں اس لیے کہ ایک وجہ اجتحاد کے مشکل ہونے میں یہ بھی بن جاتی مثلا شیخ طوسی فرض کیجئے نماز کے قصر ہونے یا تمام ہونے کے بارے میں فتوہ دینا ہے کہ ان certain conditions کے اندر نماز جو ہے وہ قصر ہوگی تو اب وہ کیا کریں گے پہلے ان کو چیک کرنا ہوگا کہ مجھ سے پہلے والوں نے کیا کہا ان کی جو بات ہے اگر واقعا صحیح ہے تو اپنا قلم توڑنا ہوگا کہنا ہوگا کہ ہاں ان کی بات صحیح ہے میں بھی وہی بات اختیار کر رہا ہوں جو انہوں نے کہا لیکن شیخ طوسی سے پہلے مثلا سپوس کتنے مشتہد ہوں گے تین چار پانچ اور اس کے بعد غیبت کا زمانہ یعنی غیبت سغرہ اور مثلا نائبین خاص تو تین چار مجتہدین کی مثلا میں ایک مثال دے رہا ہوں ان کو دیکھنی ہوگی اسکیننگ کرنی ہوگی ان کی قبال کو سمجھنا ہوگا لیکن آج کا جو مجتہد ہے اسے سفر کرنا ہوگا اپنے زمانے کے جتنے مراجع ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کی نظر کیا ہے اور پھر اس کے بعد سفر شروع ہوگا شیخ مرتضی انساری آگا نائنی اور پھر پیچھے چلتے چلے جائیں آگا وحید پہبانی اور پھر یہ سلسلہ جا کے رکے گا شیخ تونسی اور کہاں جا کر اتنے سارے علماء کی فیرز درمیان میں ہے یا ان کی عدلہ کو ماننا پڑے گا یا ان کی عدلہ سے اختلاف کرنا پڑے گا تو اجتیاد جو ہے آج کل کے زمانے میں آسان نہیں تو جو سور اتحال میں بیان کرنا چاہتا تھا آج کے اعتبار سے وہ یہ کہ دیکھئے اختلاف کی کچھ وجوہات میں سے بعض وجوہات وہ ہیں کہ جن کی ابتداء رسول خدای کے زمانے میں ہو گئی ایک چیز کی طرف میں نے اشارہ کر دیا تھا اور وہ تھا حدیث کا نقل ہونے سے رہ جانا یعنی کوئی حدیث کو تدوین نہیں کرے گا کوئی لکھے گا نہیں یہ تاریخ ہے سو سال تک رسول کی حدیث لکھی نہیں گئی یہ تاریخ ہے بھائی ہماری تاریخ نہیں ہے سب مانتے ہیں اس بات سو سال تک رسول کی حدیث لکھنے پر پابندی تھی اور پھر اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز میں پھر یہ مسئلہ ختم ہوا اور حدیث کی تدوین شروع ہوئی حدیث لکھنے پر تو پابندی تھی لیکن وہ لوگ جو کبھی کسی کا پیاس بکوا دیتے تھے یہ تاریخ ہے کیسے نے کہا کہ میرا پیاس نہیں بکرا کہا اچھا کوئی بات نہیں چڑے ایک مقام پر کہا اللہ رسول اللہ میں نے رسول خدا سے سننا ہے کہ جو اس کی پیاس خریدے گا اس کو جنت مل جائے یہ تاریخ ہے اور ایک آدمی کی پیاس جو ہے کھڑے کھڑے بک گئی تو تدوین حدیث حدیث کو لکھنا جمع کرنا اس پر تو پابندی تھی لیکن جھوٹے رابی تو بارحال جھوٹی باتیں کر رہے تھے اور عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں جب تدوین حدیث دوبارہ شروع ہوئی تو وہ ایک سمندر جو تھا جھوٹی روایتوں اور حدیثوں کا وہ بھی درمیان میں آ گیا ابھی رسول کی بات ہو رہی ہے اور پھر اس کے بعد کتنے ہی موقعوں پر یعنی مغلوں نے جب حملہ کیا کتاب خانوں کے کتاب خانے جل گئے جس میں کتنی حدیثیں جل گئے ہمارے علماء کے کتاب خانوں پر حملہ کیا آگ جلا دی گئی مطلب خود شیخ توسی کے پہلے بغداد میں رہتے تھے محلہ کرخ میں ان کے کتاب خانے کو جلایا گیا ایک عالم کی کتابوں کو اس زمانے میں جلا دینا اس کو زبا کر دیا جائے اس کے لئے آسان ہوگا اس کی کتابوں کو جلا دیا جائے اس کے لئے بہت مشکل اُس زمانے میں کتابوں کو جمع کر دیا تو شیخ توسی کی کتابوں کو جلا دیا گئے ہماری اہم ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مدینہ العلم اس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کہاں گئے تو بہت ساری روایات حضب ہو گئیں جل گئیں ختم ہو گئیں اور اس کے مقابلے میں بہت ساری جھوٹی روایات بہت ساری جھوٹی باتیں جو ہے وہ داخل ہو گئیں اچھا بہت سارے موقعوں پر جو اصحابِ آئمہ ہوتے تھے جو راویانِ حدیث ہوتے تھے انہوں نے امام سے کچھ حکم سنا کوئی حدیث سنی امام موجود بھئی اختلاف ہوتا اس نے کہا کہ مولا نے کہا تھا یوں کرو حضرِ راوی نے کہا کہ نہیں بھئی ایسی بات نہیں مولا کا مقصد تو یہ تھا اختلاف ہو گیا لیکن مولا موجود ہے یہ اپنا رسول اللہ بتائیو تو صحیح آپ کی مراد کیا تھی امام نے فرمایا میری مراد یہ تھی تو وہاں تو مسئلہ حل ہو گیا لیکن وہ مشتہدین جو اس زمانے میں ہیں یا جو غیبتِ کبرہ کے زمانے میں تھے ان کے سامنے تو یہ خاموش مدارک ہیں یہ خاموش ماخص ہیں کہ جن کے اندر صحیح حدیثیں بھی ہیں اور جھوٹی حدیثیں بھی ہیں خاموش مدارک ہیں خاموش ماخص ہیں تو وہ کیا کرے لہٰذا ایک بہت بڑی وجہ اختلاف کی یہ بھی بنی کہ جھوٹی حدیثیں اور روایتیں سچی حدیثیں اور روایتوں کے ساتھ مکس اپ ہو گئیں تو اب مشتہد کو فتوہ دینا ہے تو اسے کیا کرنا ہوگا اسے جھوٹی حدیث کو الگ کرنا ہوگا صحیح حدیث کو الگ کرنا ہوگا اور پھر بعض وقت حدیث بالکل صحیح ہے لیکن تقیعہ کا وہ زمانہ سخت زمانہ ہے کہ امام کو حقیقت پر پردہ ڈالنا پڑھ رہا مثلا حلیب نے یقتین حارون رشید کا وزیر وہ بھی ایک بڑی دلچسپ ان کی شخصیت ہے لیکن میرا موضوع نہیں میں یہ کہہ جاتا ہوں اس کو یہ نہ سمجھئے گا کہ مولانا کا شاید کوئی ترجہ تقلم ہے کوئی ان کو عادت پڑ گئی ہے کہنے کی کہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے نہیں میں کہہ جاتا ہوں تاکہ ان کی ان باتوں کو جو میں کہہ دیتا ہوں کہ میرا موضوع نہیں ہے اگر آپ کو فرصت ملی تو اس کو چیک کریں ایک دروت پڑھیں محمد وعالی محمد پر ساتھویں امام کے چاہنے والے علی ابن یقین اور حارون رشید کے وزیر شکایتی بھی کرتے تھے کہ مولا میرا دل نہیں چاہتا چھوڑ دوں میں اس موکری کو امام فرماتے تھے نہیں وہیں بڑھ رہا ہو اس لیے کہ تمہارے ذریعے سے خدا کتنے مومنین کو نجات دے رہا اور اس موقع پر امام نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی مومن کسی منصب پر ہو اور وہ صرف ہماری محبت میں ہمارے ضعیب شیعوں کی مدد کرے تو ہم زمانت دیتے ہیں اس کا رزق کم نہ ہوگا اسے ناگہانی موت نہیں آئے گی اور وہ کبھی جیل میں نہیں جائے گا شرط یہ ہے کہ ہماری خاطر فقط کوئی مومن آئے کوئی پریشان آئے اپنے پابر کو استعمال کرتے ہوئے اس کو نجات دلائے تو یہ علی ابن یقین ہی کے زمانے کی بات تو ایک شخص تھا بہت حاسد تھا اور وہ جانتا تھا کہ علی ابن یقین موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کا صحابی ہے حارون رشید اس کے کان بھرتا رہتا تھا یہ شخص وہ مانتا نہیں تھا اس لئے کہ علی ابن یقین کی ویلیو بہت زیادہ انتہائی انٹیلیجنڈ اور میں یہی کہتا ہوں کہ ہماری قوم کو اتنا پڑھنا چاہیے اس کے لئے یہ ہے کہ پڑھنا چھوڑ دیا لڑکوں نے جوانوں نے تنظیموں میں جانا شروع کر دیا پڑھائی چھوڑ دیا لڑکیاں پڑھنے ہی لڑکیں نہیں پڑھ روایت کا مقوم یہ ہے کہ اس طرح اپنے آپ کو بنا لو کہ جو حکومتیں ہیں وہ تمہاری محتاج ہو جائیں کہ ان کی حکومت تمہارے بغیر نہ چلے اگر ان کو بہترین انجنئر چاہیے تو وہ آپ کی قوم سے ملے اگر ان کو بہترین سائنٹس چاہیے تو آپ کی قوم سے ملے اگر ان کو بہترین ڈاکٹر چاہیے بہترین ایکنومیس چاہیے بیٹی آئیٹی سپیشلس چاہیے تو وہ آپ کی قوم سے ملے اس طرح سے اپنے آپ کو بنا لو ٹھیک ہے مام زمانہ آپ کے پشت پناہ ہیں لیکن کچھ ہماری ذمہ داری بھی تو بنتی ہے نا بھائی ایک دروت پڑھ دیں محمد وعالی محمد پر لیکن قوم کے لڑکوں کی حالتی ہے کوئی چار ٹولیاں وہاں بیٹھی ہیں چھے ٹولیاں وہاں بیٹھی ہیں دس ٹولیاں یہاں بیٹھی ہیں رات کے دو دو بجے سگرٹ بھی پی جا رہی ہے گپ شپ بھی ہو رہی ہے ہاتھ پہ ہاتھ تعلی مار کر گفتگو بھی ہو رہی ہے اپنا وقت گولڈن ٹائم جو جوانی کا ٹائم ہوتا ہے سائے اور برباد کیا جا رہا ہے احساس نہیں ہے واقع ہے اور پھر جب گڑا پا آتا ہے تو ایڈیاں رگڑ رگڑ کے روتے ہیں مولانا کوئی وظیفہ دے دیئے کوئی تعویز دے دیئے رسک نہیں بڑھ رہا ارے تم نے اپنی جوانی خراب کر دی فنا کر دی خیر چھوڑ دیجئے میں کئی اور نکل دا ہوں اس لیے میں کہتا ہوں جو روک لیتا ہوں اپنے آپ کو میں کہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے اس لیے روکتا ہوں دیکھیں کتنا وقت نکل گیا ایک دروت پڑھ دیں محمد وآلی محمد ایک مرتبہ اور دروت پڑھ دیں محمد وآلی محمد ایک مرتبہ اور دروت پڑھ دیں محمد وآلی محمد اب علی بن یقین ان کے خلاف حارم رشید کے کان بھر رہا ہے وہ حاسد حارم رشید کہتا ہے کہ تمہاری بات سب صحیح ہے لیکن کوئی ثبوت تو لاؤ ایک دن حارم رشید نے علی بن یقین کو ایک خلاف دی بہت انتی کپڑا اور علی بن یقین نے وہ امام کی خدمت میں پہنچا دیا اس حاسد کو پتا چل گیا کہ علی بن یقین نے وہ کپڑا امام کو دے دیا اب باس منقولات کے اعتبار سے امام نے وہ کپڑا غالباً وہاپس بھیجوا دیا یہ اسکین بھی ناکام ہو گئی اور پھر آخر حارم رشید نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک میں ایسا کرتا ہوں کہ دیکھتا ہوں کہ اس کا وضو کیسا ہے اور ایسے نہیں اس کے گھر اسے کے انسان کہیں بھی تقیہ کر رہا ہے چھپا رہا ہے لیکن گھر کے اندر جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں وہاں کیا تقیہ ہے ٹھیک ایک دن پہلے امام کا حکم پہنچا علی بن یقین کو کہ آج سے تم پر واجب ہے کہ وضو اس طرح کرنا وہ طریقہ بلکل اس سے مختلف ہے جو ہمارا طریقہ ہاتھ اس طرح دونے ہیں مسائل اس طرح کرنا ہے پاؤں اس طرح دونے ہیں آج سے تم نے یہ کرنا علی بن یقین حکم امام ہے ہماری طرح تو نہیں کہ یہ کیسے کہہ دیا نہیں مرتبہ علی بن یقین اس طرح کے وضوح میں مصروف ہو گئے حارون رشید آیا ایک مقام پر پہلے سے بیٹھا کہ جس مقام سے علی بن یقین کو خبر بھی نہیں ہے دیکھ بھی نہیں پا رہے کہ حارون رشید دیکھ رہا اب علی بن یقین آئے حارون رشید نے دیکھنا شروع کیا علی بن یقین نے وضوح کیا کوئی دیکھنے والا نہیں اپنے گھر کے اندر ہیں ایک مرتبہ حارون رشید پہنچا غزب کے عالم میں اور کہا میں تم سے پہلے ہی کہہ رہا تھا ارے وہ اپنے گھر کے اندر ایسے وضوح کر رہا ہے جیسے ہمارا طریقہ ہوتا تو اب یہ روایت آئی کی نہیں آئی یہ روایت آئی کی نہیں آئی کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ امام کے جانے والے امام کے پاس آتے مسئلہ پوچھتے امام اس کو جواب دیتے یہ تو ہمیں پتہ جل گیا نا یہ تو واقعہ ہماری لئے کلیئر ہو گیا نا لیکن کتنی مرتبہ ایسا ہوتا کہ بات جانے والے آتے امام سے مسائل پوچھتے اور امام وہ جواب دیتے کہ جو ان کے لئے مناسب تھا اس لیے کہ وہ اس علاقے میں رہتے تھے کہ اگر وہ کسی اور طریقے سے اپنی عبادات کو انجام دیں گے تو ان کی جان کو خطرہ ہے ان کی حصد کو خطرہ تو امام نے تو جواب دے دیا حدیث سامنے آگئی رابی بھی بلکل صحیح ہے لیکن دوسرے امام کی ہم نے روایتیں کی تو ان کا طریقہ بلکل مختلف وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں یہاں پر ٹکراؤ پیدا ہو گیا تو اب مجتحدین آگے بڑھے اور انہوں نے کوشش کی کہ ان روایات کو کس طریقے سے جمع کیا جائے یہ اختلاف کیا ہے اس کو کس طریقے سے دور کیا جائے کسی مجتحد نے ایک طریقہ بیان کیا کسی مجتحد نے دوسرا طریقہ بیان کیا اختلاف پیدا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا اور اسی طریقے سے دیکھیں قرآن کی آیتیں اگر بہت زیادہ واضح ہوتی ہمارے لئے تو کوئی پراملم نہیں لیکن قرآن کی آیتیں جہاں محکم ہے وہاں پر متشابے جہاں پر ناسخ ہے وہی پر منزوغ بھی ہے عام بھی ہے خاص بھی ہے مطلق بھی ہے مقید بھی ہے ابحام ہے قرآن کی آیتوں میں یاد لکھی گا اس بات کو اور آٹھوے امام امام رضا علیہ السلام میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا تھا نا کہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر میں مفسرین کے درمیان اختلاف اے کے نہیں کوئی ادراز نہیں کرتا اب سنیے آٹھوے امام کیا فرماتے فرماتے کہ جس طرح قرآن کے اندر محکم ہے متشابے ہے ہم اہلِ بیت کے کلام میں بھی محکم ہے متشابے جس طرح قرآن کی آیتوں میں ظاہر ہے باطن ہے ہم اہلِ بیت کے کلام میں بھی ظاہر ہے باطن قرآن اب سوچ لیجئے خود آپ سمجھ لیجئے کہ قرآن جس کا ایک حرف ادھر سے ادھر ہو جائے تو مسئلہ ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے اور آٹھوے امام کیا فرمارے ہماری حدیث بھی ہمارا کلام بھی مانند ہے قرآن یعنی گویا اگر اس میں بھی ایک حرف ادھر کا ادھر ہو جائے تو مانا کچھ کا کچھ ہو جاتا مثال میں آپ کے سامنے پیش کریں راوی آیا پانچ امام امام محمد باقل علیہ السلام سوال کیا فردند ہے رسول یہ بتائی سر کا مساہ کس طرح کرو امام نے فرمایا سامنے کا کچھ حصہ اس پہ تم ہاتھ پھیل دو تمہارا مساہ ہو جائے گا سر راوی نے کہا کہ قرآن کی آیت کیا ہے امام نے کہا فم سہو بے رہو سے کم اب راوی اب تک یہ سمجھتا آ رہا تھا شاید یہ با جو ہے یہ اضافی ہے یا تظیم کے لئے لیکن امام نے فرمایا اسی باقی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں اگر یہ با نہ ہوتا تو میں پورے سر کا مساہ کرنے کا حکم دیتا لیکن چونکہ یہ با آ گیا ہے کونسا با بے رہو سے کم والا با چونکہ یہ با آ گیا ہے لہٰذا میں تھوڑے سے حصے کے مساہ کرنے کا حکم دے رہا ہوں راوی چاہنے والا تھا وہ سمجھ گیا مطمئن ہو گیا چلا گیا اب باہری آئی عام مسلمانوں اور امام کے اسی قول پر ہی احتراز کر دیا اور کہنے والے نے کہا کہ یہ امام پنجم نے جو کہا ہے الاعیادو باللہ غلط کہا اس لیے کہ با کا معنی عربی میں کہیں بھی باس کے معنی میں آیا ہی نہیں ہے ایک حرف قرآن کا مسئلہ کو کہاں سے کہاں نہیں جاتا احتراز کرنے والے نے کہا کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ اس با کی وجہ سے میں نے باز سر کا مساہ کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ غلط کہا ہے اس لیے کہ با باہر کے معنوں میں آیا ہی نہیں ہے تو کس نے پوچھا اچھا بھائی پھر بتائیے باہر کن معنوں میں آیا ہے کہ باہر آیا ہے الساک کے معنوں میں بازے گردوں کہ چپکنے کے معنوں میں کوئی چیز کسی چیز سے ملسک ہو جائے چپک جائے اسے کہا جاتا ہے کہ باہر کے معنے ادا ہو گئے مثال مثلاً اگر کوئی آدمی دیوار سے ذرا سا ہٹ کے چاہے کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو ذرا سا ہٹ کے اگر گزرے تو اسے یہ کہنے کا حق نہیں ہے مرر تو بلجدار مرر تو بلجدار اس وقت کہنے کا حق ہوگا کہ جب وہ دیوار سے چپک کے گزرے مرر تو میں گزرا جدار یعنی دیوار اور یہ چپک کے گزرا یہ باہ کا کارنامہ یہ باہ نے سمجھایا تو بھائی بات یہ ہے کہ امام نے بھی یہی کہا تھا اس لیے کہ اب سوال یہ ہے کہ وہ جو چپک کے گزر رہا ہے دیوار سے اگر دیوار سولہ فٹ کی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی سولہ فٹ کا ہو گیا مرر تو بلجدار اس وقت کہا جائے گا کہ جب وہ دیوار سے متصل ہو کے گزرے ٹھیک ہے امام نے بھی انہی معنوں میں استعمال کیا مگر اتنا بتائیے اگر وہ دیوار سولہ فٹ کی ہے تو کیا ضروری ہوگا کہ وہ دیوار کے ساتھ ساتھ یہ بھی سولہ فٹ کا ہو جائے چواب دیا گیا نئی دیوار کے کسی بھی حصے سے دیوار کے کسی بھی حصے سے مس ہو کے گزر جائے تو مرر تو بلجدار کا حق عدہ ہو جائے گا میرے مولا نے اور کیا کہا تھا سر کے کسی حصے سے تو ایک باقی وجہ سے قرآن کی آیت مسا یا پورے سر کا ہوگا یا بازے سر کا ہوگا ایک باقی وجہ سے حکم ادھر سے ادھر ہو رہا ہے تو اب سوچ لیجئے کہ وہ جو کلام آئم علیہ السلام کہ جس میں اتنی جھوٹی احادیث آ گئیں اور پھر کچھ علوم بھی ایسے آ گئے آ گئے نہیں لائے گئے مجبوری تھی کہ جس کی وجہ سے مراجع میں اور مشتہدین میں اختلاف ہوا فتو اس لیے کہ دیکھئے ایک چیز یہ کہ ہمارا زمانہ جتنا دور ہوتا جائے گا آئمہ کے زمانے سے اتنی زیادہ مشکلات بڑھتی جائیں گی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کاش جلد جلد خدا وند عالم ظہور فرمان دے امام زمانہ مشکلات بڑھتی جائیں گی چاہے کسی بھی اعتبار سے مشکل ہو حتی اشتہاد کی مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی بڑھتی چلی جائیں گی اس لیے کہ جو زمانہ امہ سے بلکل قریب کے مجتہدین تھے ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتی سند حدیث ایس سچ پرابلم نہیں تھا اس لیے کہ مظل وہ ان رابیوں کو جو دو تین رابی ہوتے تھے ان کے اور امام کے قول کے درمیان ان کو جانتے تھے بعض کو تو دیکھا ہوا تھا اور بعض کے بارے میں بڑے موتربر لوگوں سے سنا ہوا تھا تو اتنی پرابلم نہیں ہوتی اس نے اسے سنا اس نے اسے سنا اس نے اسے سنا ان تینوں وہ جانتا ہے وہ شخص اگر موتبر ہیں بات بات یہ دیا اگر کچھ اختلاف ہے کوئی بار سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کسی کا کردار چھپا ہوا ہے تو احتیاط کی لیکن اب اس دور میں جو اتنا بہت زمانی آ گیا ہے جو اتنا فاصلہ ہو گیا تو کئی کئی رابی جو ایک سنت کے اندر آ گئے ہیں تب ہوتا کیا مجتحد دیکھتا ہے کہ یہ جو سنت کے اندر رواد بیٹے ہوئے ہیں ان کا کردار کیسا تھا میں آپ سے کہوں کہ اس مجمع کے اندر ایک مومن بیٹھا ہوا ہے ذرا اس کے بارے میں تحقیق کرنا شروع کر دیں ابھی ہے وہوں میں اور معلوم کیجئے کہ وہ کیسا ہے موتبر آدمی ہے موتبر نہیں ہے جھوٹا ہے سچا ہے کیا ہے واقع مشکل کام ہے چیبے رسیت کے آپ اس زمانے میں ہیں اور وہ شخص کتنے سو سال پہلے کا تو اس کے لیے ایک علم تدوین کیا گیا جسے کہا جاتا ہے علم رجال کہ علماء نے علم رجال پر یعنی رابیوں کے حالات یہ رابی ایسا تھا وہ رابی ایسا تھا فلا رابی کے حالات یہ تھے اور یہ بھی ایک موقع ہے کہ جس میں غیبت کرنا جائد ہو جاتی ہے اس لیے کہ دین تک پہنچنا ہے حقیقت تک پہنچنا ہے لہذا اگر کسی رابی کے اندر برائی تھی تو ایسا نہیں ہے کہ بھائی متقی بن کے کہا کہ نہیں بھائی اچھا نہیں ہے غیبت ہو جائے گی نہیں یہاں پر بتانا ہوگا کہ وہ رابی کیسا تھا تو اتنے سارے رابیوں کے حالات ان کو سکروٹ نہیں کرنا پڑتا ہے اب اگر درمیان میں سارے رابی صحیح نکل گئے موتبر نکل آئے کس کی تحقیق کے مطابق اس مشتہت نے تحقیق کی ہے تو وہ اپنی تحقیق کا جواب خود دے گا یہ مشتہت کیونکہ مشتہت ہے اس کی تقلید نہیں کرے گا یہ اپنی تحقیق غلق کرے گا پس اگر اس مشتہت کے اعتبار سے جو روایت کی سنت ہے بلکل صحیح ہے وہ فتوہ دے دے گا یہ مشتہت اگر اس کے لئے کوئی مشکل پیش آ رہی ہے یہ فتوہ نہیں دے گا اختلاف ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا تو سنت کے اعتبار اس لئے کے زمانہ بہت دور ہو گیا اور دوسری بات جو عربی گرہمر ہے جو بحثِ الفاظ اس کے اعتبار سے اختلاف خوش باتیں ہیں مجھے پتا ہے آپ آرام سے کروٹیں وغیرہ لیتے رہے ہیں میں بنا نہیں مالوں گا اس لئے کہ آپ کا حق ہے ایک دروت پڑھتے ہیں محمد وعالی محمد بحثِ الفاظ مثلا لفظ آیاء حقیقت ہوتا ہے متلبس بالمبدہ میں یا نہیں ایک لفظ میں نے بڑا خطرناک کہہ دیا حضم بھی نہیں ہوا ہوا آپ کو کوئی بات لفظ جو ہے یا مثلا مشتق حقیقت ہوتا ہے متلبس بالمبدہ میں یا عام ہوتا ہے کیا مطلب مطلب یہ کہ مثلا یہ امام کی حدیث آئی اب دیکھیں بات ہو رہی ہے بلکل صحیح سنت حدیث آپ پہنچ گئے رابیوں کو کروز کرتے ہوئے حدیث پر پہنچ گئے مسئلہ حل ہو گیا نہیں امام عربی استعمال کرنے والے اب دیکھنا دیکھا جائے گا کہ امام نے جو الفاظ استعمال کی ہیں ان کے معنی کیا ہے مثلا مثال دے رہا ہوں کہ امام نے فرمایا کہ وہ پانی جو سورج سے گرم ہو جائے اس سے بضوح کرنا مکروح ہے مثلا ایک مثال دے رہا ہوں اصلی مسئلہ تو آپ جا کے اپنے اپنے مشتہدین اور مقلدین کی توزیو المسائل میں دیکھئے کہ وہ پانی جو گرم ہو جاتا ہے سورج کی وجہ سے اس سے وضوح کرنا مکروح ہے تو اب یہاں پر اگر ہم اس بات کے قائل ہوں کہ لفظ حقیقت ہوتا ہے فقط اور فقط متلبس بالمبدہ میں یعنی جس وقت وہ گرم ہو رہا تھا اور اسی سے گرم ہوا اور گرم رہا تک تو مکروح ہے یعنی اپنی صفت پر جب تک باقی رہا میں نے شورٹ کر دیا ہے عجیب و غریب نام جب تک اپنی صفت کے اندر باقی رہا تو یہ لفظ حقیقت ہے اس کو اسی طریقے سے لیا جائے گا لیکن اگر حقیقت نہیں ہے متلبس بالمبدہ میں تو پھر اس لفظ کو مجاز مانا جائے گا اور جب مجاز مانا جائے گا تو مجاز کے معنوں کو معین کرنے کے لئے قرائم کی ضرورت ہوتی ہے آپ تو صرف سن کے تھک گئے ہیں مجتہت تو اس پر کام کرتا ہے مجتہت تو صرف اس پر کام کرتا ہے کہ ایک لفظ کیوں پر تو اب ایک نظریہ یہ ہے علماء کا جو کہتے ہیں کہ نہیں لفظ جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف جب متلبس بالمبدہ ہو صفت اس پر باقی ہو اس وقت وہ حقیقت ہوگا واہلا مجاز ہوگا اور بعض مجتہدین اس پر گئے ہیں کہ نہیں لفظ جو ہوتا ہے وہ متلبس بالمبدہ ہو یا نہ ہو یعنی عام ہو تو بھی حقیقت ہوگا یعنی وہ پانی اب ڈھنڈا بھی ہو گیا ہو تب بھی اس سے حضور کرنا کیا رہے گا ان مجتہدین کے تحت مقروح ہوگا ان مجتہدین کے تحت مقروح نہیں ہوگا یہ اختلاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا یا مثلا چلیے ایک اور مثال حقیقت شریعہ اور حقیقت متشرعہ جو طلبہ یہاں پر اگر کوئی بیٹھے تو ان باتوں کو بہت جلدی جلدی گرپ کر رہے ہوں لیکن جو پبلک حقیقت شریعہ اور حقیقت متشرعہ یہ سب الفاظ کی بحیث ہیں ابھی اور اس کا بالکل سمجھنے ہم آٹے میں نمک کے برابر میں بات کر رہا ہوں ورنہ تو بحیث اس پر ہوتی ہے کہ یہ الفاظ بنے کیسے کسی نے بنائے تھے یا خود بخود کسرت استعمال سے بلت گئے بہت ساری بہت ساری آباز ہیں لفظ ہے وہ مشترک ہے مشترک لفظی ہے مشترک معنوی ہے یہ بہت ساری باتیں چھوڑا ہوں باتوں کے خریف دو مثالے میں نے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ایک جو بیان کر دی اور ایک کہ حقیقت شریعہ اور متشرعہ یہ کیا ہے حقیقت شریعہ الفاظ کے بارے میں اگر نظریعہ یہ ہے کہ وہ جو الفاظ عبادات تھے رسول صرف رسول کے اعتبار سے بات ہوگی رسول کے زمانے میں ان معنوں میں رائج ہو گئے تھے کہ جن معنوں میں آج بھی رائج ہے تو مطلق کچھ اور ہو جائے گا اور اگر رسول کے زمانے میں ان معنوں میں جن معنوں میں آج رائج ہے اس زمانہ رسول میں رائج نہیں ہوئے تھے تو مطلق کچھ اور ہو جائے گا رسال دوں سلاک صلاح آج کل سمجھا جاتا ہے اگر ہم کہیں کہ بھئی نماز صلاح کیا سمجھتے ہیں آپ ایک ایسی عبادت جس کے مخصوص ارکان ہیں جس میں قیام ہے جس میں رکو ہے جس میں سجود ہیں لیکن آج جو ہم سمجھ رہے ہیں صلاح کا مطلب کیا رسول کے زمانے میں بھی یہی مطلب لیا جاتا تھا یا صلاح کا مطلب دعا کا معنوں میں تھا دیکھیں بحثیں بہت باری چیزیں ہیں تو اب اس پر تحقیق ہوگی اگر مشتہد اس بات پر پہنچ گیا کہ نئی رسول کے زمانے میں نماز ہوتی تھی لیکن صلاح دعا ہی کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا قرآن کے ذریعے سے سمجھ میں آتا تھا کہ ہاں اب صلاح کا مطلب جو ہے وہ خاص عبادت ہے تو اب اسے کہیں رسول کی روایت اور حدیث میں دکھائی دے کہ رسول نے فرمایا صلے تو وہ اس بات کا حق نہیں رکھے گا کہ کہے کہ رسول نے یہاں پر فرمایا ہے نماز پڑھو نہیں پوسیبل ہے کہ رسول نے یہاں فرمایا ہے دعا کرو لیکن وہ مستحق جو اس بات کا قائل ہے کہ نہیں رسول کے زمانے میں یعنی حقیقت متشرعہ حقیقت متشرعہ وہ جو کہے کہ آج کے زمانے میں ہوا ہے رسول کے زمانے میں نہیں ہوا تھا اور حقیقت شریعہ والے جو یہ کہیں کہ نہیں رسول کے زمانے میں بھی نماز کا مطلب جو آج کے زمانے میں ہے ویسے ہی رائج ہو چکا تھا تو اب اس کے سامنے اگر کہا جائے کہ رسول کی حدیث آئی ہے کہ اس مقام پر سلنے تو وہ نماز کی بات کرے گا دعا کی بات نہیں کرے گا وہ مجتحد دعا کہہ رہا ہے یہ مجتحد نماز کہہ رہا ہے اختلاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا ایک دروت پڑھ دے محمد والے محمد تو بہرحال بہت ساری باتیں ہیں بہت ساری چیزیں رابیوں کے اعتبار سے اختلاف الفاظ کے اعتبار سے اختلاف درمیان میں بہت ساری حدیثیں جل گئیں ضائع ہو گئیں اسحاق ابن عمیر واقعی ان کبھی آپ کو موقع ملا کرے نا تو جو رابیان حدیث احمد علیہ السلام ہے میں ابھی آپ کے لئے یہ موقع فرام کرتا ہوں کہ آپ ان کی بلندی درجات کے لئے ایک مرتبہ باواز بلند دروت پڑھ دے محمد والے محمد جو زندہ قومیں ہیں نا وہ اپنے گمنام سپاہیوں کا ایک یادگار بناتے ہیں یہ جو رابیان حدیث جن کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پاتا یہ بھی ہماری گمنام سپاہی ہیں کبھی کبھی اپنی دعاوں میں ان کو یاد کیا کیجئے اسحاق ابن عمیر رابی ایمان اور وہ رابی کے جو اپنی ان حدیثوں کو لکھ کر جمع بھی کرتے ہیں کتاب بھی تدبین کر رہے ہیں اتنا مل گئی کہ حاکم کے سپاہی گرفتار کرنے کے لئے آ رہے ہیں کچھ نہیں دیکھا سونے کو نہیں دیکھا پیسوں کو نہیں دیکھا دوڑ کے گئے جہاں جہاں مصفدے پڑے تھے آئمہ کی روایت کے ان کو اٹھایا جلدی جلدی اپنے گھر کے سین میں گھڑا گھو دا یا کسی حجرے میں گھڑا گھو دا اور جلدی جلدی کپڑے کے اندر لپیٹ کر وہ کتابیں جو ہیں ڈال دیں دس سال یا بیس سال قید میں رہے دس سال یا بیس سال قید میں رہے اسحاق ابن عمیر رجالی کتابوں کے اندر آپ کو ان کا تذکرہ مل جائے آزادی ہوئی ہمیں اگر خدا نہ کرے کوئی اس طریقے سے زندان میں جائے سب سے پہلے آکے کیا گوچے گا میرا بینک بیلنس کیا ہوا بھائی میری بیٹی کی شادی ہوئی کے نہیں ہوئی اور یہ پوچنا چاہیے بارال انسان ہے کوئی اتنا متقی بننے کی ضرورت نہیں ہے نیچرل پروسس بات کر رہا ہوں ان بے لاؤس سپاہیوں کی کہ جس وقت وہ گھر میں آئے پہلا کام یہ کیا کہ فوراں گئے اس مقام پر کہ جہاں پر ان کتابوں کو تفن کیا تھا جلدی جلدی دیوانوں کی طرح اس گھڑے کو کھودا اور اس کے اندر سے وہ کپڑا نکالا اس زمانے میں بالان پریزرف کرنے کا کوئی پروسیچر تو نہیں ہوتا تھا لہٰذا بہت ساری احادیث اسی میں ضائع ہو گئیں اور کچھ جو احادیث محفوظ رہ گئیں ان کو بچا لیا تو اس انداز میں تقیعے کے زمانے میں مظالم کے زمانے میں احادیث ضائع ہوئیں زمانہ ہم سے دور ہوتا گیا پیچیدیاں بڑھتی گئیں لہٰذا اختلافات مجتہدین کے درمیان آتے گئیں اور بس اگر ان رواعت کی زہمتوں کو آپ نہ سمجھ سکے تو میں نے جو اتنی لمبی سٹوری سنائی ہے نا مجھے کسی سے پیسے نہیں ملے وہ مجتہدین کے بارے میں پڑھتی دیں مراجع کے بارے میں پڑھتی دیں لیکن حل جزاؤل احسان اللہ لحسان تو ہم پر احسان کر رہے ہیں کم سے کم کم سے کم اتنا تو کریں کہ جب کوئی مسئلہ شرعیہ بیان کیا جائے اس کی توہین نہ کریں یہی کرلے بڑا کمال ہوگا بھائی یہی کرلے بڑا کمال ہوگا مراجع کی توہین نہ کریں بڑا کمال ہوگا چیبر احسان کے انشاءاللہ اس پر امن بھی کریں بڑا کمال ہوگا